پاکستان میں اب شاید بہت کم لوگ اس خاتون کے حالات زندگی سے واقف ہوں گے جنہیں پاکستان کی پہلی لائسنس جارفتہ کمرشل پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے شکریہ خانم نے 12 جولائی 1969 میں سی پی ایل یعنی کمرشل پائلٹ لائسنس حاصل کیا جو اس سے قبل کسی پاکستانی خاتون نے حاصل نہیں کیا تھا یہ وہ وقت تھا جب پی آئی اے کے قوانین خواتین کو کمرشل پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اس لیے انہیں لائسنس جارفتہ ہونے کے باوجود گراؤنٹ انسٹرکٹر کے طور پر ملازمت دی گئی جہاں وہ زیر تربیت کی ایڈیٹس کو پڑھانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھی پی آئی اے کی پالیسیں اگلی تین دہائیوں تک نہیں بدلیں اور سن 1989 میں جا کر دو خواتین کو پی آئی اے میں بھرتی کیا گیا جو ملہیہ سمی اور آئیشہ رابیہ تھی کیپٹن آئیشہ رابیہ نوید بعد میں پاکستان میں پہلی فلائٹ کپتان بنی آج کی نسبت بہت روشن خیالی کا دور تھا ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ شکریہ خانم کو جرنل زیا کے دور میں گراؤنڈ کر کے جہاز اڑانے سے منع کر دیا گیا کیونکہ شکریہ خانم کے بقول جرنل زیا کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ایک خاتون ہو کر ایک مرد کے ساتھ اکیلے کاکپٹ میں رہیں گی ڈاکٹر شاہد مسعود نے بتایا کہ وہ اکثر حیران ہو کر کہتی تھی کہ میں انہی مردوں کے ساتھ پرواز کی تیاری کرتی ہوں انہی کے ساتھ تربیت لی اور یہ سب میرے کام کے ساتھی ہیں تو پرواز میں کیا مسئلہ ہے اور اسی پرواز پر فیضائی میزبان بھی تو خواتین ہوتی ہیں تو یہ کیسا اعتراض ہے شکریہ خانم کے ایک شاگرد اور پائلٹ انسٹرکٹر کیسر انساری نے بتایا کہ شکریہ نے ساری عمر اپنے عمل سے اور کوشش سے یہ ثابت کیا کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں اور وہ ہر میدان میں آگے جا سکتی ہیں مگر پی آئی اے اور اس وقت کے اداروں سماج اور حکومت نے ان کی قدر نہیں کی اور انہیں وہ مقام نہیں دیا جو ان کا خواب تھا اور ان کا حق تھا ڈاکٹر شاہد مسود نے بتایا کہ شکریہ خانم کو اس بات کا بہت افسوس رہا کہ اپنے عروج کے دور میں انہیں ان کے شوق سے محروم کیا گیا جس کے لیے انہوں نے تنی جدو جہد کی کیپٹن آئیشہ رابیہ نے زیا دور کی پالیسیوں کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے پی آئی اے میں کیڈٹ بننے کے لیے انیس سو اسی میں امتحان پاس کیا مگر جرنل زیا کی آمریت اور پالیسیوں کی بدولت انہیں نو سال بقاعدہ تربیت کے لیے پی آئی اے میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑا شکریہ خانم کے بارے میں کیپٹن آئیشہ نے بتایا کہ شکریہ خانم نے ایک ایسے دور میں پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا جس دور میں یہ مکمل طور پر مردوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا اور وہ ان سب مردوں کے ہمپلہ تھی جنہیں وہ تربیت دیتی تھی کیپٹن آئیشہ کہتی ہے کہ انیس سو نوے میں پی آئی اے تربیت کے لیے آنے پر ان کی ملاقات شکریہ خانم سے ہوئی جنہوں نے ان کی آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے پر اعتماد رہنے اور اپنی صلاحیوں تو پر بھروسہ کرنے کا کہا تھا تاکہ مجھ پر یہ کہہ کر انگلی نہ اٹھائی جا سکے کہ میں ایک خاتون پائلٹ ہوں ڈاکٹر شاہد مسود نے بتایا کہ امرات ائر لائن نے شکریہ خانم کو دبائی آ کر امرات میں شمولیت کی دعوت دی مگر انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور ساری عمر پاکستان میں گزاری زندگی کے آخری ایام میں شکریہ خانم کراچی میں واقعہ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھی سن 2017 میں جب انہیں چوٹ لگنے پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تو دورانے علاج معلوم ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر لاحق تھا جو خاموشی سے اپنی آخری سٹیج تک پہنچ چکا تھا انہیں علاج کی غرض سے کراچی سے لاہور منتقل کیا گیا مگر وہ تندرست نہ ہو سکیں پاکستان کی پہلی لائسنس یافتہ کمرشل پائلٹ شکریہ خانم 13 مئی 2017 کو 82 برس کی عمر میں وفات پا گئیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں